تو جی آرڈر جو ہے نا ہم نے دے دی ہے تو سابرا کہتی ہے تھوڑا جو ہے نا گھوم باہر پھیلیوں دھوپی ہے تو پھر بھی سابرا کو موسم اچھا لگ رہا ہے یہ ہوتی ہے دل کی بات بندے کو کوئی چیز اچھی لگ جائے رہا کوئی جگہ تو ویسے یہاں پہ نا یہاں پہ جو مزہ ایوننگ ٹائم کا ہے نا وہ فرس ٹائم کا نہیں ہے چلو اس سائیڈ پہ چلو کوئی بات نہیں شام شام کو بھی آ جائیں گے جو ہے نا یہاں پہ پانی وغیرہ نہیں چھوڑا ہوا یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے میرے خواہل میں یہاں سے شام کو ایوننگ ٹائم میں پانی چھوڑتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی سے بھائی یہاں پہ شام کو پانی چھوڑتے ہو یہ جگہ خالی رکھی ہوئی ہے تو یہ سلامدے وغیرہ ہے تو یہ اوٹنگ کی جگہ ہے تو ابھی جو ہم دور سے آپ بہن بھائیوں کو دکھا رہے تھے سٹ اپ یہ پتہ کیوں برابر کیا ہوا ہے یہ پھر دیوار بن جائے گی نا غلاب کے پھولو سائیڈ پہ ہیں ٹھیک ہے تو اوپر چلو یہ ہے وہ جگہ جو میں دور سے دکھا رہا تھا ادھر جھولے بھی کھڑے ہوئے ہیں نہیں نہیں پہلے ادھر چلو ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ ہے بیٹھنے کی جگہ اوپر نہیں اوپر ایسے نہیں شوز اتار کے بیٹھنا پڑتا ہے میرے خال میں یہ ٹیبل لگی ہوئی ہے سیکنڈ ٹائم جو ہے نا یہاں پہ کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے اوپر جو ہے نا پنکھا لگا ہوا ہے ماشاءاللہ پاپی اچھی جگہ ہے یہاں پہ ہر طرح سے اور ایک اس سائیڈ پہ ایک سیٹ اپ انہوں نے بنایا ٹیبلز کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ اس کے بعد پہلے وہ دکھا لیتے ہیں پھر ادھر آؤ تو انکل پانی لگا رہے ہیں یہ دوسرا یہ دوسرا سیٹ اپ ہے وہ گول میز تھی ٹھیک ہے نا یہ چورس میز ہے یہ سیٹ اپ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور بچی بھی ماشاءاللہ کھڑی ہوئی ہے اور اس پہ اریجنل یہ بیل ہے یہ اس پہ نہیں ہے اور اس پہ جو ہے نا اریجنل یہاں پہ بھی گول میز لگی ہوئی ہے تو بچی میرے خیال میں یہاں پہ لائٹ وغیرہ کا انتظام بہت ہی اچھا ہے زبردست ماشاءاللہ بہت کیارا محول اور یہاں پہ نہیں یہ جو سٹ اپ اس ہوتل کا ہوا ہے رہا سابرا یہ بعد میں ہوا ہے ای تنک آپ کو پتہ نہیں ہے یہ اس سائیڈ پہ پل بنی ہوئی ہے لکڑ کی ڈیزائن پتہ یہ میں نے کہا پانی چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی فنکشن اور ہے وہ میں دکھاتا ہوں چلو جھولہ ایک آت جھولہ بھی کھا لو ویسے آپ بچے کھاتے ہیں بس اللہ تعالی رحمت کرے گا انشاءاللہ والعزیز یہاں پہ میرے خیال میں سابرا جو ہے نا نہیں جائے گی زیادہ جو ہے نا تو پھر جو ہے نا یہاں پہ جھولے وغیرہ اچھے لگیں گے اب بھی فیلال چھوڑ دو یہ اس چگہ کو آ جاؤ تو اس سائیڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ بھی بیل بنی ہوئی ہے اور یہ سٹ اپ مجھے بہت پسند آیا ہے یہ دیکھیں جی یہ شام کی ٹائم اچھا لگتا ہے نا یہ پتہ کیا زیادہ تار جو میں نے دیکھا ہے نا یہاں پہ لوگ چائے بھی پیتے ہوں گے شاید کھانا بھی کھاتے ہوں گے لیکن آئی تنک کہ یہ چائے پینے کے لیے یہ جگہ انہوں نے بنایا ہے یہ سارا سٹ اپ ماشاءاللہ کھانے کے لیے بھی جگہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں کتنا کتنا بیوٹی فول نظارہ ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا نظارہ ہے تو یہ سارے ایسے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اب دکھاتا ہوں آپ بہن بھائیوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری ٹیبریں لگی ہوئے ہیں وہاں تک جہاں تک جاتے ہیں اور بیک گرونڈ پہ یہ دیوار دیکھ رہے ہیں بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس تو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ بلکل خیرے سے ہوں گے اور اللہ پاک فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو واپس آ چکے ہیں الحمدللہ تو سابرہ بھی جو ہے نا ابھی وہ کیا کر رہی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کہا خدا کا نام لو سابرہ آج تجھے ظلم ہم پہ نہ کرو کہتی ہے نہیں میرا تو فرض ہے میں نے تو فرض پورا کرنا ہے تو وہ کیا فرض پورا کر رہی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو جو میری بہنیں اور بھائی نئے آئے ہیں چینل پہ ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو اور سابرہ کی ویڈیو آپ بہن بھائیوں تک پہنچتی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ہستا ہوا مسکراتا ہوا رکھے آمین اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے کوئی ہسپٹل میں ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو بھی صبر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی مریضوں کو شفایاب کرے آج ایک حادثہ دیکھا ہے دل جو ہے نا وہ دہل گیا ہے تو اللہ معاف کرے سابرہ تو نہیں دیکھ سکی لیکن میری آنکھوں کے سامنے فوراں آیا ہے کیونکہ آج ہم ریسٹورنٹ میں گئے تھے تو وہاں ہی پہ ایک حادثہ ہوا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا حادثہ ہوا ہے تو سابرہ کہتی ہے مجھے تو بتاؤ ہی نا لیکن میں نے کہا کہ زندگی کے ساتھ جو موت ہے وہ ریالٹی ہے ٹھیک ہے نا وہ تو آنی ہے نا وہ تو اس سے تو کوئی انسان کبھی نہیں بھاگ سکتا یہ بات حقیقت ہے تو بس چلتے ہیں اپنے ولاہ کا سٹارٹ کرتے ہیں تو سابرہ سامنے ہی بیٹھی ہے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ظلم کرنے والی ہے آج ہم پہ اسلام علیکم سر جی میڈم جی کی آل نے توڑا طبیتہ سیتا ٹھیک نے تھک تو نہیں گئی ہو آج اتنا زورہ سے تھکی نہیں ہے اچھا یہ دیکھیں سامنے ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم بھی آپ نہیں گئی ہے کہتی ہے بینگن نہیں کھانے آج پتہ کیا ہے پھر بھی چار بار آپ پہلے لے کے آئے کبھی کس کو دے دے کبھی کس کو کوئی نہیں کھا تھا کبھی آپ لے آئے اصل میں پتہ کیا ہوا ایسا ہے کہ ہم ریسٹورنٹ میں کھانا کھا کے آئے ہیں تو بھوک بلکل نہیں ہے سابرہ کہتی ہے میں نے بینگن جو ہے نہیں بنانے آپ ہم پہ ظلم کر رہے ہو میں نے کہا آپ پھر ظلم نہ کرو نا ایک انڈا بنا کے رات کو کھا لیں گے یہ بینگن نہ بناو کہتی ہے نہیں بس بنانے حالانکہ بہت ہی زیادہ فریش بینگن ہے لیکن جو ہے نا ریسٹورنٹ سے آنے کے بعد کسی چیز کا کوئی دل نہیں کر رہا کوئی بات نہیں ہے اب لازمی سبزی بنانی ہے تو راستے میں جو حادثہ ہوا ہے آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا نا نہیں وہ بندے تو میں نہیں دیکھ سکی ہاں پہ ہم رکھے نا جب آپ نے بتایا آپ نے دل کو بہت دیکھ رہا ہے اصل میں دو لوگوں کی بہت زیادہ دھوپ کا ٹائم تھا اس وقت جی اور ایک ٹرالہ جو ہے نا وہ گزرا ہے تو ٹرالہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو دو بندے اسی وقت موقع پہ حلاق ہوئے ہیں تو ایمپولیس وغیرہ تھی تو پتہ بھی نہیں چلا اور یہ ہمارے لودرہ سٹی کا واقع ہے آج کا تقریباً اس وقت اڑھائی کا ٹائم تھا ہاں تو دھوپ بہت زیادہ تھی ہم تو نہیں رکے بہت رشت تھا تو لوگ ادھر جا رہے تھے لیکن جو ہے نا میں نے ان لوگ دو لوگوں کی لاشیں دیکھی ہیں اور اوپر سفید کپڑے ڈالے ہوئے تھے دل ایسے رک گیا ایک دفعہ تو انسان بھاگ بھاگ کے آج یہ کر رہا ہے ہاں بس پس یہی کچھ زندگی اللہ تعالیٰ انسان کو نہیں پتا ہے کہ اب بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اب بہار جائیں گے جانگے یہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ بیچاری جب گھر سے نکلے ان کو پتا تو نہیں ہوگا کہ اب ہم جا رہے ہیں راستے میں ہم نہیں ہوگے ہاں زندگی ویسے زندگی ویسے بھی سابرہ بلکل مختصر ہو چکی ہے اگر انسان کی ایوریج دیکھی جائے تو چالیس سے پنتالیس سال اب ایوریج ہے مجھے بتا ہے انسان پنتالیس سال میں کیا کچھ کر لے گا تو ہمیشہ اللہ سے ڈر کے رہنا چاہیے اللہ سے توبہ کرنے چاہیے ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے کوئی جو ہے نا ماں کے پیٹ سے بڑا ہو کے نا کلیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی رحمت کرے اور ہم بس اللہ سے معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کی اللہ تعالی سب کو معاف کرے تو باہر چلتے ہیں اور مسجد کا کام کتنا ہے وہ دکھاتا ہوں پھر واپس آتا ہوں اور پھر ایک اور کام ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ یہ دیکھیں آج یہ ایک دیوار جو ہے نا مسجد کی مکمل پلستر ہو گئی ہے اور مستری ما شاءاللہ بہت زیادہ تیز تھا آج یہ دیکھیں مکمل طور پر یہاں پہ بھی پلستر کی ہے ادھر تک مکمل یہ پلستر کر کے گئے ہے بڑی بات ہے حالانکہ ہم نے کچن بنوایا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا میرا ایک بھائی تھا وہ بھی دوستی تھا تو اس نے سلو پلستر کیا لیکن اس بھائی نے بہت تیز پلستر کیا یہاں سے یہ بھی پلستر مسجد کا ایریا کر کے گیا ہے یہ دیکھیں سارا اور اندر سے بھی میں دکھاتا ہوں یہ بھی پلستر کر کے گیا ہے تو یہ لیکے اس وجہ سے لگے کھڑے ہیں پہلے بھی لیکے لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا یہ مسجد پہ ماربل لگانا ہے اندر سے انشاءاللہ وہ ماربل والے جو انٹیں ہوتی ہیں نا وہ پھر اس کے اوپر دیوار کے اوپر رکیں گی سہی تو انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کر کے یہ مسجد بنوانے کا ارادہ ہے ایستہ ایستہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن وقت لگے گا تو اب دیکھیں یہ دیوار تھی تو سامنے والی ایسے دیوار تھی یہ مسجد کی سامنے آپ کو انٹیں نظر آ رہی ہیں تو اب جو ہے نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں فرش کا کام بھی ہوگا کافی سارا کام بچ گیا ہے تو سیمٹ کی ایک بوری یہ بچ گئی ہے پھر اور کل جو ہے نا منگوائیں گے انشاءاللہ ایک یہ بچ گئی ہے دو لگ گئی ہیں باقی دو بچی پڑی ہیں اور ریت بھی جو ہے نا پڑی ہے الحمدللہ تو یہ مسجد کا بیگی رونڈ ہے یہاں سے یہ دیکھیں کیونکہ اندر والی جی سائٹ میں مسجد ہو جاتی ہے یہ پانی والی ٹیکی ہو گئی اب ادھر سے تو پلستر ہو چکا ہے یہ سارا تو اب جو ہے نا بیک سائٹ یہ جو سڑک والی سائٹ ہے نا یہ انشاءاللہ مکمل پلستر ہوگی کل جو ہے نا یہ سائٹ مکمل پلستر کریں گے پھر ادھر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کھال چاہ رہا ہے تو یہاں سے آنے جانے والا یہیں پہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یہ فائدہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں سے کھال جاتا ہے تو اس سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ بھی مسجد کا ایریا ہی آ گیا یہ ادھر تک مکمل باہر سے پلستر ہوگا اور اندر سے بھی پلستر ہوگا تو باہر والا جو سہن ہے وہ ماشاءاللہ کافی حد تک صاف ہو چکا ہے ہم نے کچھ صفائی کی تھی تو اب مکمل صفائی ہے تو اب اندر چلتے ہیں تو جی واپس آ چکا ہوں تو سابرا جو ہے نا وہ کال پھر کام کرنا ہے ہم نے کال کافی زیادہ کام ہے اچھا کرنا آپ کو ہے آپ کا کوئی نہیں ہے کال جھاڑو پوچھا لگانا ہے آپ آپ جھاڑو پوچھا مجھ سے لگوا ہوگی میرے بہنیں اور بھائی کہتے ہیں کہتے ہیں جوید سابرا سے کام کرواتا ہے نکرانی بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو اوہ خدا کا نام لو آپ خود دیکھ لو کبھی ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا میں تو ویڈیو میں ایک لفظ بھی جھوٹ الحمدللہ نہیں بولتا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے میں ویوز کی خاطر جھوٹ بولتا پھر ہوں یہ اتنے مجھے کام بتاتی ہے نا ہر کام میں کرتا ہوں حقیقت بتاؤں دیکھ لیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جوید کہتا ہے اس کو کہ بو کر دو یہ کرو سابرا یقین کرو میں تو اتنے کومنٹ آتے ہیں نا نیچے کہ آپ نے سابرا کو جان بوجھ کے کام پہ لگایا ہوا ہے یار کچھ سمجھ نہیں سابرا بتاؤ کیا بات ہے آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ میں آپ سے میں نے شادی کی ہے تو کام کو کی وجہ سے کی ہے نہیں کوئی شادی تو تو کسی کام کی جانے کام پہلے ہی ہوتے ہیں ہاں یہ روٹی پکا کے کھانا کوئی کام تو نہیں ہے کوئی بھوکے پیٹے تو نہیں سوٹا ہر کوئی کام کرتا ہے روٹی پر اگرہ بناتے ہیں بس یہی کام ہوئی مسئلہ پتا ہے کیا ہے مسئلہ میں بتاتا ہوں اب جب ہم گھار کھڑتے ہیں نا جب ہم گھار کھڑے ہوتے ہیں صبح کو بھی ہم کام کے ٹائم ویڈیو بناتے ہیں شام کو بھی کام کے ٹائم ویڈیو بناتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ پروٹوکول والے بندے کو دیکھوں میری یوکے کی سسٹرز ہیں میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں یوکے میں ٹھیک ہے تو میں تو جس وقت دیکھتا ہوں میری وہ بہنیں کبھی کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں کبھی جو ہے نا وہ اپنے یعنی کہ کچن میں کبھی برطند ہو رہی ہوتی ہیں کہتی ہیں جوید بھئی ہمارے پاس ہیتنا ٹائم ہی نہیں ہے مجھے بتائیں امریکہ میں رہنے والے بندے بھی اپنا کام خود پسندیدہ جو کام ہے وہ خود کرتے ہیں تو اگر ہم دیہات میں رہنے والے کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا یہ یعنی کہ روٹی بنا کے کھانا یہ اس کو اگر ہم کام بولیں تو پھر ٹھیک ہے باقی آپ کو پتہ ہے ہمارے جانور ہیں نہیں گھاس ہم کاٹتے نہیں ہیں باقی کوئی ترہ خاص کام ہمارا ہوتا نہیں ہے حالانکہ ہمارا دل ہے انشاءاللہ ہم جانور بھی لیں گے اب یہ آنگلہ تلکر کا مسئلہ ہے تھڑا بس وہ بھی آئی تو پڑی ہے لیکن تھوڑی بھی بھی ہے وہ پھر ریحانہ گوہنا وہ اٹھائے گی تو ہم بھی ساتھ ہی اٹھائیں گے ابھی فیلحال پڑی رہیں کس کا میرا پہنچے مروہ ہوگی ہاں چولہ بھی بت دکھاتا ہوں میں یہ نا اس کی جو نوکے ہیں نا دیکھیں سوک چکی ہیں اب ماشاءاللہ اس پہ ہاتھ جلا ہوگی یہ کیا کام کروانے والی ہو مجھ سے آپ وہ کل بتاؤں گی ابھی بتا دوں پھر مزہ پہ آئے گا نہیں پھر بتاؤ تو صحیح کہیں پہنچا مروان ہے کیا کر رہا ہے پہنچا یہ ہے پہنچا مروان ہے نہیں پتہ کس کمرے میں یہ میں آپ کو کل بتاؤں گی کمرے میں پہنچا مروان ہوگی دلائی کروانی ہے نا کبھی میں پیسے جائے اندر والا یہ کچن کی بات تو نہیں کر رہی ہاں بالکل خدا کا نام لو یہ تو کالی کوٹھی ہے اس کالی کوٹھی میں مجھے تم یہ ڈھکنے والی ہو ڈھکتے نہیں ہوں ہمیں دانے وغیرہ ہمیں چپڑے ہیں نا گھرنا اس آلی خراب ہوں کرو اس میں تھوڑا آپ کا مجھے سپائٹ آگیا اللہ بسم اللہ کرو آگ جلاو تو جنشاء اللہ ہو گئے پیار اب ہمیں اس میں بتاؤں بہتے ہیں ہم اس کو لیسے تو بیگن ہے چھلو نہیں آلو نہیں ڈالے آپ نے آلو تو نہیں ڈالے آلو نہیں ڈالے آج ہمیں تو بھوک ہے نہیں اتنا سالہ سال میں بننا کیا بچہ پڑا رہتے ہیں اچھا یہ بات بھی صحیح ہے امی جان کدھر ہے وہ لگتا ہے جیانا کی گھر گئی ہے ہاں امریکہ جب سے جیانا گئی ہے اچھا چلو اللہ خیر کرے گا اب دعوت کا کیا پروگرام فینل کچھ کیا دیماغ کوئی پریش ہے جیسے آپ کو صحیح لگے باہر دعوت کرنی ہے یہ دیکھ لو انتظامات کافی سارے کرنی ہے یہ رب جہاں تک ادادہ تھا ہم نے چیل کی نہیں میں یہ کہتا ہوں دو دن تین دن مسجد کا کام ہے ٹھیک ہے تو چار دن ہم تیس دن کے بعد جیانا دعوت کرنا تیس دن تیس دن بہت دور ہے تیس دن نہیں ہے تیس دن نہیں مدھا تیس تاریک کو تیس تاریک کو نہیں تیس تاریک کو ہاں یہ بھی آپ بات صحیح کہہ رہی ہو تیس کو ہاں پانچ دن نہیں تین دن جو ہے نا یہ مسجد کا کام ہے ہاں پھر ایک دو دن بہت سپائی کر لیں گے پھر میں اکتیس کو ہم دعوت رکھ لیتے اکتیس کو ہاں اکتیس آئے گی صحیح پہلی آئے گی اکتیس ہوگی اور پہلی ہوگی جو بھی ہوگا اچھا چلیں جے دیکھتی ہیں پھر اللہ خیار کرے گا اٹھائیس کے بعد بعد بارہ حال دعوت کا پروگرام فائنل کرتے ہیں پھر مسجد کا کام جو ہے نا وہ کچھ فائنل کر لیں کیونکہ پھر مسجد کا کام ہو رہا ہوگا تو دعوت کی منیجمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ادھر میرا تو کوئی پھر بھائی بھی نہیں ہے نا کوئی ساتھ دینے والا ہو نا پھر تو مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ بھی بہت بڑا ہے میرے لئے تو ابو کام پہ چلے جاتے ہیں اندھیرہ بلکل ہو چکا ہے مغرب کے ازان بھی جو نا وہ آنے والی ہے یا کہیں کہیں میرے خیال میں آ بھی چکی ہے الحمدللہ تو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں تو اپنا رکھئے خیال اپنے ساتھ دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تک تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ